یہاں جو سیدھی بات کرتا ہے نا اس کے خلاف جو جان کے کتے بھی لے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں اور یاد رکھ لو عزتوں کا دفاع ہے تو اسلام میں ہے آپ نے دیکھا چودہ انگست والے دن وہ منارے پاکستان پر ایک لڑکی گئی اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوا دیکھا ہے آپ نے سوچل میڈیا جنہوں نے دیکھا ہے اوہ انہوں بعد میں روندی بیٹھی ایڈی میرے کپڑے لال ہیں تو میں کیا تو آم لین گئی سی مٹھے بولو مٹھے بولو کی دہنے کو فوت نہ ہو جائے باتہ انہوں ایڈا شرم ہے یہ آب ہی نہیں آیا بھئی اے محرمہ دے دن نے اور پھر ایسی وہ لونڈی یورت ہے ایک دن پہلے سب کو کہہ رہی تھی میں سویرے ٹیک ٹاک پہنے آنا تے سارے آیا جے انہوں پیومانوں صدیہ ہی تو ہیں نہیں توجہ فرمائی اور گندے سے گندے کپڑے پہن کر چھوٹے سے چھوٹے کپڑے پہن کر وہ رنڈی یورت اپنے جسم کی نمائز کرتی تھی بھئی جب گوشت تم سڑک پہ رکھو گے کتہ تو آئے گا گوشت سڑک پہ رکھو گے کتہ تو آئے گا اس کو کس نے کہتا ہے اس لونڈی یورت کو باہر نکلے اب وزیراعظم صاحب نے بھی جناب نوٹس لے لیا ہے میں کہا توانو شرم نہیں یوندی اس کے بھائی کو بلاؤ اس کے باپ کو بلاؤ بھائی توانو راب نے دھی دیتی ہے ایک کنجری کیوں بڑھی ہے تمہیں شرم نہیں آتی ہے اگر ہم ایسی بھائی اوہ مولی صاحب سکتی پہ کر دینا ہے میں کہا جتھے بڑھ دیئے نا اتھے کرنی پوسی کچھ خدا کا خوف کرو یار آپ کہتی ہے کہ انہوں نے میرے کپڑے اتار لیے تو بتا اس کی آپ اکاؤنٹ اس کا کھول کے دیکھیں وہ اپنی پچھلی ویڈیوز میں کیا کپڑے وہ اپنے چھوٹے پہن کے اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی توتے آپ کپڑے لونی ہیں آج جنہاں لال ہے تو انہوں نے مرنی ہے اسلام کو فالو کرو لوگو اسلام کو فالو کرو کاش کہ ان عورتوں کو پتا چل جائے ان رنڈیوں کو پتا چل جائے سیدہ خاتون جنت فرماتی ہیں میرا جنازہ بھی رات کے وقت اٹھانا تھا کہ میری چار پائی پر کسی کی نظر نہ پڑھ سکے ان عورتوں کو یہ کیوں نہیں سمجھاتی اور اگر ہم ایسی بائی دے کیا مولی صاحب ہمیں رنڈی کہہ رہا ہے تو میں کہہ ہورتے نکی یا کھاں دیکھا نا کہیں ساڑی قوم بھی ساتھ ساتھ کوئی نہیں نا تو ایسی جو کمینہ صفت عورتیں ہیں ان کو چاہیے اب ہر بندہ ہوتے کل جاندہ پہ اچھا جی آپ بتائیں پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا ہیلو جی میں اس کا انٹرویو کر رہا ہوں کیا ڈرامہ شروع ہے یار خدا کے بندو عزت والی عورت ایسے جاتی ہے مجھے پہلے یہ بتائیں تو یہ بغیرت عورتوں کے لیے سارا میڈیا رہ گیا عزتواریوں کے لیے کوئی نہیں ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں تو ان کو سمجھنا چاہیے یار ان کو سمجھنا چاہیے کیا یہ بدماشیاں شروع ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لوگ اس طرح کے عامال کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ معاملات دیکھنے پڑتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا موٹر وے پر ایک عورت جا رہی تھی جس کے ساتھ وہ وقوع ہوا تھا یاد ہے آپ کو تقریباً سال پہلے کی بات ہے میں نے اس وقت بھی کہا تھا میں بالکل مضمت کرتا ہوں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے ایسا عمل لیکن میرا سوال ہے کیا یہ تو کہا گیا تھا کہ عورت غیر محفوظ ہے یہاں کے مرد نہیں یہ درندے ہیں یہاں یہ ہے وہ ہے اور میں کیچپ کارو ڈنگرا پی بیاں تے بے کہ کمینیاں تو گلہ کرنا ہے مجھے یہ بتا کبھی نبی پاک یہ حدیث بھی سنائی ہے حضور نے فرمایا عورت جب شریح سفر پر نکلے تو اپنے محرم کو ساتھ لے کے جائے اکیلی نہ جائے ورنہ اس کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی جائے میرے نبی نے یہ کہا ہے آج تک کوئی حدیث سناتا ہے نبی پاک نے فرمایا عورت آپ نے محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی اور علمان لکھا ہے جب اکیلی جائے گی تو وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتی انوا کیا کے نکل ہی نکل ہے اب یہ بات کوئی نہیں میانا ہے یہ پاکستان ہے یہ آزاد ملک ہے میں کہا آزاد ہے جانور آندان یہ انسانوں کا ملک ہے آپ کہتے ہیں یہاں کے جو عورتیں ہیں وہ غیر محفوظ ہیں مرد تو جناب ان کی افاظت نہیں کرتے کمالا یار پتہ نہیں کیڑیاں عورتیں جڑیاں غیر محفوظ ہیں تو کیڑے مار دینے جڑیاں عورتیں خدمت نہیں کر دے سانو بوچ کے وے کو جن نے بیٹھے چار چار بچے پاڑی جانے آئے ہیں عورتیں بھی محفوظ ہیں گھر بار بھی ہیں وہ یہ کیڑے جانور ہیں جڑے بار بھجے بھدے نہیں سونجو سونجو کسے توڑی کو سبحان اللہ سوننا لبے سونجو مٹھے ہو جاؤ اللہ کے بندوں کہاں جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا آئی سے واپس آئے تو آپ نے عورتوں سے خطاب کیا توجہ ہے آپ نے فرمایا میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں تمہیں دیکھا ہے توجہ ہے کیوں فرمایا شوہر کی نافرمانیاں بھی کرتی ہو اور بات بات پہ لانتان بھی کرتی ہو آج کالے نا عورتوں کو دیکھنا چاہیے شوہر تو بیچارہ کہتا ہوگا کہ گھر میں رہ نہیں جانا ہی جانا ہے اور پھر یہ ساری بدکاریاں ہوتی ہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو راستہ تو اپنا خود گندہ کر رہی ہے اور سننا نہ نماز کا پتہ ہے نہ روزے کا پتہ اور یقین کریں اب عورتوں نے نا چینل بنایا ہوئے ہیں جوہاں لڑکیاں آ کے سوال کرتی ہیں ایسا بےہودہ سوال کرتی ہیں نوجوانوں سے کہ بندہ سننے والا شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے ایسی بے غیرت عورتیں نکلی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم یہ آزاد ملک ہے آزاد میرے ملک آزاد ہے تمہارے لیے شریعت نے کوئی دائرہ مقرر کیا ہے تم اتنی بے باک نہ بنو یہ جو کربلا کا کافلہ تھا بعض علماء کہتے ہیں کربلا سے مدینہ چالیس دنوں میں پہنچا تھا اور ان چالیس دنوں میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آپ کی پانچ نمازیں تو پانچ نمازیں آپ نے تحجد بھی نہیں چھوڑی تھی آپ کا یہ کردار ہے معرم شریف میں یہ کردار بیان کرنے کی ضرورت ہے انہوں مینارے پاکستان تے نکل کے ٹک ٹک اپنا اندر شوق پہ گیا ہے تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے آپ حضرات کو پھر کہنی آنے کے ساڑی حرش اللہ علیہ اب آپ سمجھ آئیے آپ حضرات کو تو جو کردار ہوتا ہے نا اس کو بھی دروس کرنا چاہیے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو جہاں جس انداز سے بات کرنی پڑے وہ اس انداز کے ساتھ بات کی جائے اب یہ معاشرے میں خرابی اتنی ہے تو اس کا کیا کیا جائے اور ایک اور بات بھی سن لیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ دو تین ماہ پہلے کا کیس ہے اسلام آباد میں ایک لڑکی مر گئی ہے اس کا نام تھا نور مقدم سنیاں کیس ہے اور آپ کو پتا یہ کون تھی اے اوئی عورت سی جیڑی میرا جسم میری مارزی دے ویچ بورڈ چاک کے کھلوتی تھی میرا جسم میری مارزی میں کہہ ہون سمجھ آئیے کہ دی مارزی تینوں سور دی موت بھی نصیب نہیں یہ جو ایسی لونڈیاں ہوتی ہیں نا ان کا حشر پھر یہ ہوتا ہے اور جو اسلام کا نام لینے والا ہو خدا کی قسم ہے اس کا مرنا بھی عزت والا ہوتا ہے اور اس کا جینا بھی عزت والا ہوتا ہے بڑا شوق تھا اسے میرا جسم میری مرضی کہتی مجھے آزاد کرو میں کہہ آزاد ہوئی ہے نا لیا گیا نا تیرا بیلی تینوں رات و رات تیرا کم بھی کیتا تنال تینوں مار بھی چڑے ہیں ان دس بولو کیوں نہیں میڈیا بولا کہا ہے لوگ کیوں نہیں بول رہے اس کا مطلب ہے یہ عورتیں نعرہ جو لگاتی ہیں نا کہ ہمیں آزاد کیا جائے اور مرد سپورٹ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ آزاد کی جائیں آزاد تو پہلے بھی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنی آزادی مل جائے جس عورت تک ہم چاہیں پہنچ جائیں یہ اصل مقص ہے لیکن اس پر جو بھی بات کرتا ہے نہیں نہیں مولی صاحب تو چودہ سو سال پرانیاں گل نہ کر دیں میں کہا پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے آکھے آسی ہر شے بدل لے آجے پر دین پرانا چودہ سو سال اللہ ہی رکھے آجے عقیدہ پرانا ہی رکھے آجے ورنہ مارے جاؤ گے آج دیکھ لو جس پیر کے ہم مرید ہیں اس نے چودہ سو سال پرانا ہی درست دیا ہے سیدی امیر اہل سنت نے سمجھا رہی ہے تو یہ بات کہیں دور نہ چلی جائے ان باتوں کو سمجھئے اپنے نوجوان جتنے بیٹھے آپ بھی اپنے معاشرے کی عورتوں کو سمجھائیے ہمارا معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی پارکوں میں جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے اوٹلوں پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے بلکہ جب سکول کی چھٹی ہوتی رکشوں پہ دیکھا کریں کیا ہو رہا ہے غیرت مر گئی کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں اور اگر کوئی بولے تو کہتے ہیں یہ تو آزادی کا مخالف ہے یہ تو متشدد ہے اس کی طبیعت میں سختی ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی چلو نہ بولو کوئی ایسی گل نہیں اپنا فرض تو ہم نے پورا کرنا ہی ہے نا